حواؤ حرص والا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا اور یہاں پر جو اصل مقصود ہے وہ اللہ سے غافل ہو جانا اللہ کی عظمت یاد نہیں ہے اللہ کی احکام کی عظمت یاد نہیں ہے اللہ کی کہم پر جو احساناتیں یاد نہیں ہیں اللہ کو گھل کے گانے میں نہیں گزار رہا اور ایک دن مجھے اللہ کے پاس جا کے مو دکھانا ہے تو اس کو یاد نہیں پس اندھے کی کرا جی رہا ہے جواب دینا ہے مجھے تو اس کو یہاں پر غفلت دا جا رہا ہے غفلت کی کئی خصمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو غافل ہوتا ہے اس کو پھر اللہ کی نشانیاں پھر نظر نہیں آتی اللہ دکھاتے ہی نہیں فَأَصْرِفُورِ اللہ فرمائے خود جو ہے ہٹا لیتا ہوں ہدایت کی چیزیں ہٹا لیتا ہوں جدایت پہ لانے والی جو آیتیں ہیں اس کے سامنے میں لاتا ہی نہیں غافل ہے اور ایک جو بات ہے بہت زیادہ نمائیہ ہیں قرآن میں وہ ہے کہ غافل انسان پہ شیطان سوار ہو جاتا ہے جس کا دھیان اللہ کی طرف نہیں ہے آخذت کی طرف نہیں ہے غافل ہے اس کے دماغ میں شیطان بھوز جاتا ہے پھر اس کا دماغ اپنے طور پہ کام نہیں کرتا ہے شیطان کے کنٹرول میں کام کرتا ہے اور شیطان اس کو غلط راستوں پہ لے جاتا رہتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں بس صحیح کر رہا ہوں اب انسان کے پاس اللہ کی جو ایک بڑی نمت ہے وہ عقل ہی ہے سمجھ ہے سمجھ کی وجہ سے ہی انسان جانوروں سے نمائیہ ہو گیا سمجھ کی وجہ سے ہی وہ گندی حرکتیں نہیں کرتا سمجھداری کی وجہ سے وہ جرم نہیں کرتا جب آدمی کی سمجھ ہی اس کے ہاتھ سے نکل گئی آدمی کی سوچ پہ اس کے دماغ پہ شیطان کا خفضہ ہو گیا دو بیچارہ کی تفت خسمت ہے دماغ بھی غلط کام کر رہا اس کا تو یہ غفلت کی سزا ہے اللہ نے فرمایا انہوں نے اللہ کو بھلایا تو ہم نے کیا کیا کہ ایسی بیماری لگی کہ وہ خود اپنے کو بھی بھول گئے میں کہا ہوں یاد نہیں رہا خدا فراموشی کی سزا کیا ہے خود فراموشی جو خدا کو بھلا دیتا ہے وہ پھر خود کو بھی بھلا دیتا ہے جیسے پیوٹ جو لیتا ہے پی کے رہتا ہے اس کو کچھ یاد نہیں رہتا تو میں آپ کی سر ہوں اسے نہیں مانوں رہتا آپ کی سر ہے آہ 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 برتے ہو جا رہا میں کچھ بچوں کا باپ ہوں اسے یاد نہیں رہتا پیوٹ میں پورے پیسے انکال لیتا ہے پینے میں بچے بھوکے رہتا تو جو غافل بھی ہوتا ہے وہ اپنے کو بھول جاتا ہے تو فرمایا کہ جو غافل ہوگا شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے تو غفلت کا فوراں اثر ہوتا ہے گھر میں داخل ہو رہا ہے ایک آدمی بسم اللہ نہیں پڑا فوراں شیطان اپنا گروپ لے کے آ جاتا ہے علمیاں تمہارے لئے آج یہ گھر میں ٹھکانا کھانا بھی ہی ہے تمہارا آج سونا بھی ہی ہے جیسے ہی گھر میں غفلت آئی شیطان آگئے بسم اللہ پڑھ کے اگر کوئی گھر میں غزا تو شیطان بولتا ہے اس میں آج تمہارے لئے اللہ آنی سکتے گھر میں اللہ کا نام لے لیا آئے گھر والا اتنا اثر ہے جو بسم اللہ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت یسیرہ ایک صحابیہ سے حضور نے فرمایا ذکر کرتے رہو پوروں پہ ذکر کرو تسجی کرو کر قیامت میں یہ پوروں سے اللہ پوچھنے والے ہیں کہ میں ہر آدمی کو ایک تذبیر دیا تھا ہاتھوں میں وہ تذبیر یوس کیا نہیں کیا یہ پوروں سے پوچھیں گے لیا تیرے کو یوس کرانی میرا بندہ اس سے تذبیر کیا نہیں کیا اس پاس پہ یہ فیرہ تذبیر کرو خالی نہیں ہے یہاں تذبیر کرنے کی واسطہ ہے اور پھر حضور نے کیا فرمایا ان کو دیکھو ذکر نہیں کرو گی تو اللہ کی رحمت کے ازباب سے محروم ہو جاؤ گی جو چیزیں اللہ کی رحمت کو کھیشتی ہیں وہ چیزیں تم سے مس ہو جائے گی اگر تم ذکر نہیں کرو اور ایک فرمکل عرض کیا گیا تھا کہ حضور نے فرمایا غافل قسم کا جو آدمی ہیں وہ کبھی غفلت میں اٹھا کے دعا بھی کر رہا ہے تو قبل نہیں اور ایک بات یہ بتائی گئی کہ غفلت کا ایک اثر یہ ہے کہ ایک سے بڑھ کے گناہ میں مختلع ہوتے چلے آتا ہے پہلے چھوٹا گناہ کرتا نہیں سملا غافل ہوتے تو اس سے بڑا پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا اگر شروع میں ہی چمد جاتا توبہ کر لیتا احساس کرتا کہ میں غلطی کر رہا ہوں تو وہاں تک نہیں جاتا لیکن غفلت کیا کرتی اور بڑے گناہ میں مختلع کرتی تو جتے بھی بڑے بڑے زانی ڈاکو بڑے بڑے فاسق تھے شروع میں پہلے دن سے وہ فاسق نہیں تھے مجموعہ نمبر ایک کے نہیں تھے روزے ورز مگر ان لوگ ہمیں حشش کو ایزی لیتے چلے گئے خافل چلتا 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 میں شیطان چلا دیا بڑا مجرم بنا جاتا پہلے ہی چمک جانا غرا غلطی ہوتے ہی سمجھ جائے آدمی توبہ کرے پڑھتے غفلت کو چھوڑے تو بچے گا اور ایک بات عرض کی گئی کہ غفلت کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ غافل کی موت کلمے پہ نہیں ہوتی اس کو ہمیشہ غافل رہنی کی عادت ہے وہی حالت میں موت آگیا اکثر جس حالت میں آدمی زندگی میں رہا وہی حالت میں موت آگیا اکثر ذکر میں رہا تو آخری وقت میں اس کو ذکر یاد آتا اکثر غفلت میں رہا تو آخری وقت میں بھی غفلت میں رہا یہ بہت خطرناک ہے غفلت میں موت آگئے تو ختم سیدھا دو رکھ کلمہ نصیب نہیں ہوا اور قیامت کے دن حضور نے فرمایا کہ آدمی ہر اس مجلس کو یاد کر کے افسوس کرے گا جس مجلس میں ذکر نہیں کیا تھا غفلت سے گزر گئی پانچ منٹ بیٹھے دوست مل کے پانچ منٹ کے بعد الگ ہو گئے وہ پانچ منٹ میں اللہ کا ذکر ہی نہیں آیا خیال ہی نہیں آیا قیامت میں وہ سین یاد آئے گا اس سے کیا لاسوہ افسوس کرے گا کاس وہ پانچ منٹ میری زندگی میں نہیں آتے تو اچھا تھا جس میں ذکر نہیں کیا اللہ کا دھیان نہیں تھا تو ایک بیٹھک ہو یا کوئی لیٹنے کا پہلو ہو کوئی ایک پوزیشن جسم کی جس پوزیشن میں بھی انسان نے اللہ کو یاد نہیں کیا اللہ کے غافل رہ کے وہ پوزیشن چینج کر دیا تو وہ پکڑ ہونے والی ہے وہ دکھا جانے والا ہے اس کا لاس دکھا جانے والا ہے اس پہ آدمی افسوس کرے گا کاش میں اس طرح غفلت سے نہ گزارتا اتنا زیادہ غفلت سے دور رہنے کی ضرورت ہے متوجہی للہ رہنے کی ضرورت ہے